چنانچہ اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کے اپوزیشن کی آراء کو اہمیت دیتے ہوئے اور جو حکومتی بنچز کے سائبان ہیں ان کی رائے کو مقدم سمجھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہم ایک اجلاس ملکت کریں ایک یک رکاتی ایجنڈے کا اجلاس ملکت کریں جس میں سارے نمبران اپنی انپٹ آپ کی خدمت میں ایوان کی خدمت میں پیش کریں اور وہ انپٹ جو ہے وہ نیشنل سٹریٹیجی جو مرتب کی گئی ہے اس میں اس کو پرو دیا جائے تاکہ ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں آگے بڑھ سکیں جنابے والا میں سب سے پہلے اس عوان کے سامنے ایک اسے کہتے ہیں ایک بیک گراؤنڈ کووڈ نائنٹین کا آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا جنابے سپیکر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو چیلنج جس سے دنیا دوچار ہے پشمول پاکستان کے یہ ان پریسیڈنٹڈ چیلنج ہے جنابے والا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے اتنا بڑا بہران نہیں دیکھا جو آج دنیا جس سے دوچار ہے ابھی تک مختلف تدابیر اپنائی جا رہی ہیں لیکن جتنے ماہرین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا اصلی حل اور اس سے نجات تب ملے گی جب ہم اس کا کوئی کیور تلاش کر لیں گے اور اس کا کیور جو ہے ایک ویکسین کی شکل میں جب تک ہمارے سامنے نہیں آ جاتا تو ہم مختلف ایکسپریمنٹس کے ذریعے اس کے سپریڈ کو کنٹین کرنے کی خوشش ہم بھی کر رہے ہیں اور پوری دنیا کر رہی ہیں قیال ہے کہ ویکسین کے آنے میں غالباً اٹھارہ ماہ سے دو سال کا پیریڈ شاید لگ جائے اگر یہ اتنا عرصہ درکار ہے تو اس دنیا نے اور دنیا کے معاشی پیئے میں بھی چلنا ہے تو اس لیے ہمیں مل بیٹھ کر تدابیر سوچنی ہوں گی ہمیں مل بیٹھ کر حکمت عملی اپنانی ہوگی جس سے کہ ہمارے روزمرہ کے معمول کے کام جو ہیں وہ آگے پڑھ سکے جنابے والا اس وقت کیفیت یہ ہے کہ میں ارز کر چکا کہ دو سو کم از کم نو ملک اس وبا میں مبتلا ہو چکے ہیں اس وقت کیفیت یہ ہے کہ تقریباً چالیس لاکھ سے زیادہ لوگ اس مرض سے مبتلا ہو چکے ہیں اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اس مرض نے دو لاکھ اسی ازار سات سو اموات اس کی نظر ہو چکی ہیں اور لکمہ اجل ہو چکے ہیں جنابے والا اس وقت کوئی جب یہ گلوبل پینڈیمک سامنے آیا تو پاکستان کو ایک طرف رکھ دیجئے کوئی دنیا کی حکومت ایسی نہیں تھی جو مکمل طور پر اس سے نمرد آزمہ ہونے کے لیے تیار دکھائی دیتی ہو اور یہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں ہم سے زیادہ موثر مالی طور پر جو مستحکم معیشتیں ہیں ہم سے زیادہ جن ممالک کے گوننٹ سٹرکچرز مستحکم ہیں میری تمام معزز علاقین سے گزارش ہے کہ ایک ایک نشست کا فاصلہ رکھیں اور یہ جو خواتین پیچھے بات کر رہی ہے اگر ضروری بات ہے تو باہر جا کے آپ بات کریں یا ایک ایک نشست کا فاصلہ رکھیں اور غور سے اس بحث کو سنیں آپ ماسک بھی پہنے اور جس نے اگر مجلس کر دی ہے تو ایوان سے باہر چلا جائے اور وہاں پہ مجلس کرے جی جناب شکریہ جناب سپیکھر تو میں ارز کر رہا تھا میں آپ کے سامنے ایک گلوبل جائزہ رکھ رہا تھا اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت پرس کرنا چاہتا ہوں پاکستان کو پلیس کرنے سے پہلے آپ کا ایک تقابلی جائزہ آپ کی نظر ہونا چاہیے اور تقابلی جائزہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو امبات ہو رہی ہے کرونا وائرس کی نظر جو لوگ ہوئے ہیں اس کی کیفیت یہ ہے کہ امریکہ جیسا مستحکم خوشحال جس کا کہ ہیلتھ کیئر سسٹم بہت ایڈوانسٹ ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اسی ہزار سے زیادہ امبات امریکہ میں ہو چکی ہیں اس وقت کیفیت یہ ہے کہ برطانیہ میں اکتیس ہزار سے زیادہ امبات ہو چکی ہیں اس قوت کیفیت یہ ہے کہ اٹلی جیسے ملک میں تیس ہزار سے زیادہ امبات ہو چکی ہیں اور فرانس جیسے ملک میں چھبیس ہزار سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں یہ ہے دنیا کی کیفیت یہ ہے دنیا کے حالات اگر آپ اس کا موازنہ پاکستان جیسے ملک سے کریں جو ترقی پذیر ملک ہے جس کے وسائل بھی محدود ہیں تو جناب سپیکر جس کا ہیلتھ کیئر سسٹم خاصہ فریجائل ہے تو اس کے برقس اگر پاکستان کی کیفیت دیکھیں تو پاکستان کی کیفیت یہ ہے کہ دس مئی تک پاکستان میں چھے سو اکسٹھ اموات ہو چکی ہیں پاکستان میں اس وقت کوئی انتیس ہزار سے کچھ زیادہ کیسز ہیں کنفرم پوزیٹیف کیسز ہیں اور پاکستان میں آٹھ ہزار تئیس کے لگ بھگ لوگ ایسے ہیں جو اس مرد میں مبتلا ہوئے لیکن اس کا مقابلہ کر کے سیحتیاب بھی ہو چکے ہیں جنابے والا میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کا پہلا کیس جو ڈائیگنوز ہوتا ہے اس کی تاریخ ہے چھبیس فروری اور کراچی میں وہ ڈائیگنوز ہوتا ہے اب اس کے بعد ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ وبا ہمارے ملک کو سٹرائک کرتی ہے تو پاکستان کی اس وقت کیفیت کیا تھی پاکستان کی اس مرد سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہماری تیاری کیا تھی جنابے والا ہماری تیاری کی کیفیت یہ تھی چھبیس فروری کو کہ ہم ہماری جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے ایک دن کی وہ ہنڈرڈ ٹیسٹ پر ڈے کی کیپیسٹی تھی اور الحمدللہ آج مجھے یہ کہتے ہوئے اتبینان ہو رہا ہے کہ ہم نے اس عرصہ میں اس ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بتریج بڑھا کر آج ہماری جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ اوور ٹوئنٹی تھاؤزن ٹیسٹ پر ڈے کی پہنچ چکی ہے جنابے والا جب یہ ہمارے سامنے آتی ہے وبا تو اس وقت پورے پاکستان میں آٹھ لیبز تھی جو فنکشن کر رہی تھی اور آج ہمارے ہاں تقریباً ستر کے قریب لیبز ہیں جو فنکشن کر رہی ہیں یہ بتدریج اضافہ آپ کے سامنے ہے جنابے والا کل اس وقت تک پاکستان میں دو لاکھ تریاسی ازار پانچ سو سترہ کیسز ہیں جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں میں اعتراف کروں گا برملہ اعتراف کروں گا کہ یہ فگر نہ کافی ہے بجاتور پر نہ کافی ہے اگر آپ پاکستان کی آبادی کا حجم دیکھیں تو اس سے موازنہ کریں تو دس از انسوفیشن انیڈکویٹ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جائے جنابے والا اب انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری کیپیسٹی میں اضافہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے ہمارے جو صورتحال ہے وہ ویسے ویسے آیا ہوتی چلی جائے گی لیکن اس وقت بھی اگر پاکستان کا موازنہ کیا جائے ساؤت ایشیا کے دیگر ممالک سے تو آج بھی جو آج ہماری کیفیت ہے تو اس کیفیت کو سامنے رکھیں تو پاکستان کی جو ٹیسٹنگ ایبیلٹی ہے ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے وہ ساؤت ایشیا میں سب سے زیادہ ہے جنابے والا اب میں آپ کے سامنے دو امپورٹنٹ حقائق جو ہیں وہ ریجسٹر کرانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے ڈیبیٹ کا آغاز کرنا ہے اور ہم نے آپ کی انپٹ سے مستفید ہونا ہے جنابے والا پہلی بات تو یہ ہے جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ہمیں ذہنشی کرنا ہوگا کہ جو ہیلت کا سیکٹر ہے یہ بنیادی طور پر دو ہزار دس میں ڈیوالو ہو چکا ہے اور اس کا بنیادی ذمہ داری صوبائی حکومتوں کو منتقل ہو چکی ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد جنابے والا اگر ہم اس بحث کا جب آغاز کرتے ہیں تو ہمیں ذہنشی کرنا ہوگا کہ ان اس عرصے میں ہمارے دو اہم سیاسی جماعتوں کے قائدین تشریف فرما ہے انہیں ان پرامیم کے بعد صوبہ سنگھ میں مسلسل بارہ سال سے حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اور پنیاد میں دس سال پاکستان مسلم نوم کو یہ شرف حاصل رہا کہ وہ حکمرانی کرتے رہے یہ میں عرض کر رہا ہوں جب سے یہ ترمیم ہوئی اور جب سے یہ ذمہ داریاں سونپی گئیں سوبوں کو تو جو سوبوں کی ہمارے ملک کی دو بڑی جماعتیں ہیں سندھ میں پیپلز پاکی اور پنجاب میں مسلم لیگ نون یہ ذمہ داریاں سنبھال رہے تھے اب جنابے والا میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں انفیکشنز کی صورتحال کیا ہے اور ہمارے ہاں جو ڈیٹ ریشو ہے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک تقابلی جائلے کے سامنے بات کرنی ہوگی ہم حبابے بات نہیں کر سکتے ہمیں کوئی ڈیٹا کو سامنے رکھتا ہوگا اور ڈیٹا کی بنیاد پر ہم اپنی بحث کو آگے بڑھا سکتے ہیں جنابے والا ایزا سپیک ٹو یو ڈیٹا جو میرے سامنے ہے وہ جو کہتا ہے کہ پاکستان میں جو انفیکشن اور ڈیٹ ریشو ہے وہ ہے ٹو پوائنٹ ون سیون پرسنٹ اور اگر آپ گلوبل ایوریج دیکھیں تو اس کا جو ریشو بنتی ہے وہ بنتی ہے سکس پوائنٹ ایٹ پرسنٹ گو پاکستان میں ابھی ہم نے پیک کرنا ہے ابھی چیلنج ہمارے سامنے آنا ہے لیکن اس وقت کی کیفیت یہ ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ کرم ہے کہ اس وقت تک بھی اس کی رحمت ہم پر ہے اور ہم اس ہمارا جو خیال تھا جو پہلے ایک ٹریجیکٹریز بنائی جا رہی تھی اور اس کو اگر ہم ذہن رکشی کرتے تو ہمارا اب تک کے ہیلس سسٹم جو ہے وہ کلیس ہو چکا ہوتا ذلع امہ محترمہ آپ پہ یہ باہر چلی جائیں یا یہاں پہ اس طرح بات نہ کریں جی رول اللاؤ نہیں کرتا جی جی شاہ محمود جی سر تو میں ارز کر رہا تھا کہ اگر ہم کمپیرزن کریں ورلڈ ایوریج کا اور پاکستان کی ایوریج کا تو اس طرح بیرہ دسٹنکشن دو پوائنٹ وون سیون پسینٹ کمپیرزن کرتا جی سکس پوائنٹ ایک پسینٹ اب جنابے والا ہم نے اس وبا کا مقابلہ کرنے کیلئے کچھ بنیادی فیصلے کیے اور ان بنیادی فیصلوں میں کچھ اصول مرتب کیے ایک کہ ہم جو فیصلے کریں گے اس میں ہم اجتماعی رائے کو اور کلیکٹیو وزنم کا سہرہ لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیں گے اور جنابے والا اس کلیکٹیو وزنم کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے دو فورمز اسٹیبلش کیے ایک فورم نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا فورم ہے جس کی سربراہی وزیراعظم پاکستان کرتے ہیں اور دوسرا فورم ہے نیشنل سینٹر نیشنل کمان این اوپریشن سینٹر وہ ستائیس مارچ کو اسٹیبلش کیا گیا اور اس کی سربراہی ہمارے منسٹر فر پلیننگ جنابے اسد عمر صاحب کرتے ہیں اور یہ دونوں فورم اس لیے مرتب کیے گئے کہ پورا انپٹ پاکستان کی تمام فیڈرینیٹنگ یونٹ سے ہمیں انپٹ ملے اس انپٹ کو سٹڈی کرنے کے بعد انیلائز کرنے کے بعد ہم کوئی ڈیٹا بیسٹ فیصلے کریں جنابے والا میں یہ بھی کہتا چلوں کئی دفعہ یہ میں نے بحث میں دیکھا اخبارات کی یہ نظر ہوا کہ شاید پاکستان رسپونڈ کرنے میں سویفٹ نہیں تھا جنابے والا بسد احترام میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے دیگر ممالک کے وصفت بڑا سویفٹ اور ایمیڈیٹ رسپونڈ کیا کس طرح میں اس کرتا چاہوں جنابے والا جب یہ وبا سامنے آتی ہے تو پاکستان کی حکومت سیکیورٹی کمیڈی کا اجلاس بلاتی ہے ایک سپیشل اجلاس بلائے جاتا ہے اور اس اجلاس میں نہ صرف نیشنل سیکیورٹی کمیڈی کے ممبران بلکہ سپیشل انویٹیشن ایکسٹینڈ کیے جاتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کو بلائے جاتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعلیٰ بلوچستان وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے وزیر اعلیٰ کو سپیشلی بلائے جاتا ہے کہ ان کے خیالات سے مستفید ہو کر ہم آگے بڑھیں نیشنل سیکیورٹی کمیڈی بہت سی بحثوں کو سمیٹھتے ہوئے ایک فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں اس سے دوچار ہونے کے لیے ان سی سی کی ضرورت ہے تو ان سی سی مارز وجود میں آ جاتی ہے اور ان سی سی کا اجلاس جب ہوتا ہے تو ان سی سی کا اجلاس اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک امپلیمنٹیشن عام چاہیے جو فیصلہ ان سی سی کرتی ہے ان کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ہمیں ایک امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں ایک پورا ایک میکنزم چاہیے تو اس میکنزم کی خاطر ان سی او سی مرتب کی جاتی ہے اور اس ان سی او سی میں سب صوبوں کو فیڈریٹنگ یونٹس کو بشمول گلکت بلتستان اور ازاد کشمیر ان کو نمائندگی دی جاتی ہے اور ان کے جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ اس فورم کے میمبرز ہیں روزانہ کی بنیاد پر یہ ان سی او سی ملتی ہے نو سے گیارہ یہ ملتی ہے اور اس کا ملنے کے بھی کچھ ابجیکٹیوز ہیں اس کے ابجیکٹیوز کیا ہیں جنابے والا اس کے ابجیکٹیوز میری نظر میں تین ہیں تین ابجیکٹیوز ہیں کہ روزانہ عصد عمر صاحب پروینشل اپ ڈیٹس لیتے ہیں پرم آل چیف سیکرٹریز آف دیفرنٹ یونٹس ان سے اپ ڈیٹ لیتے ہیں ہاں آپ کے ہاں صورتحال کیا ہے ہمیں آگاہ کیجئے نمبر ایک نمبر دو یہ ان سے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کمیٹی کے میمبرہ ہیں بشمول ڈی ایم اے بشمول نیشنل سیکیورٹی انسٹیوشنز اور ایک سرونگ لیفٹنگ جنرل جو ہے وہ ان کے ساتھ معاولت کر رہے ہیں تاکہ ان کے فیصلوں کو وہ عملی جامع پہنا سکے جنابے والا اس کے بعد میں اس کرتا چلوں کہ کنسلٹیشن کے پروسس کو سامنے رکھتے ہوئے ابجیکٹیو کیا ہے ابجیکٹیو ہے کنسنسز بلڈنگ ابجیکٹیو کنسنسز بلڈنگ کا اس لیے ہے کہ ہمیں مرتب کرنی ہے ایک ناشنل سٹرائٹیجی تو ڈیل ویڈ اس پینڈیمک اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بتدریج ہم اس ناشنل سٹرائٹیجی کو مرتب کرنے میں کامیابی سے ہم کنار ہو رہے ہیں جنابے والا جانتے ہوئے جانتے ہوئے کہ وفاق کی ذمہ داریاں ہیں اور وفاق اپنی ذمہ داریوں سے عوضہ براہ ہونے کی حد و وسا کوشش کر رہا ہے ہم نے جانتے ہوئے کہ تھاروی ترمیم ہم پر اس کا نفاذ ہو چکا ہے ہم جانتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری کا موضوع جو ہے بڑا حساس موضوع ہے جانتے ہوئے کہ تھاروی ترمیم دوہزار دس سے آ چکی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ صوبوں کو صوبوں کو فلیکسیبیلٹی بھی دی جائے اور ان کو گراؤنڈ ریالیٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی انہوں نے نوک پلک درست کرنی ہے فیڈل فیصلوں پر تو ان کو فلیکسیبیلٹی ہونی چاہیے اور وہ فلیکسیبیلٹی دی جا رہی ہے جنابے والا میں آپ کو اس کا ایک مثال دیتا ہوں اب یہ حالیہ جو ان سی سی کا آخری اجلاس تھا اس میں سب چیف منسٹرز آئے انہوں نے اپنی پوائنٹ او ویو دیا ہم نے ایک ناشنل کنسنسس جب ایزیگ آف لوگ داؤن کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے ایک ناشنل کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے ایک اتفاق اتفاق راہ پیدا کرنے کے لیے نشست کی اس نشست میں پہلے ان سی او ای سی کا اجلاس ہوتا ہے اس کے بعد ان سی سی کا اجلاس ہوتا ہے پھر وزیراعظم سب سے انپوٹ لیتے ہیں اور اس پر اتفاق ہو جاتا ہے صرف ایک نکتے پر اتفاق نہ ہو سکا اور وہ اتفاق نہ ہو سکا جس نکتے پر وہ تھا انٹر پروینشل کمینیکیشن ریل کا سفر جہاز کا سفر اور جو زمین کا روڈ ٹرانسپورٹ کا سفر ہے اس پر پنجاب تیار تھا خیبر پختون خواہ تیار تھا لیکن کچھ ہمارے یونٹس ایسے تھے جن کو ریزیویشنز تھی اور پر گوڈ ریزنز ہوں گی اور انہوں نے مزید محلت بانگی اور ان کے خیال میں ہمیں اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے تو ان کی آراء کو ساننے رکھتے ہوئے کو ہم فیصلہ کر سکتے تھے لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور اس فیصلے کو موخر کر دیا گیا تو یہ ہے میں ارز کر رہا تھا ایک آپ کو ایک مثال کہ کیسے ہم اس کو نیشنل کنسنسٹو بلٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنابے والا ایک تاثر میں نے اخبارات میں دیکھا میں نے بہت سے لیڈرز کی تقریر بھی سنی ہیں اور کچھ موزز ممبران کی میں نے پریس کانفرنسز بھی دیکھی ہیں ان پریس کانفرنسز کو جب میں دیکھتا ہوں تو ایک اس سے تاثر ملتا ہے کہ جیسے کہ سب یونٹس کے ساتھ کوئی یکسہ سلوک نہیں بڑھتا جا رہا اور ایک انتیازی سلوک کی کیفیت کو ہوا دی جاتی ہے جنابے والا میں اس ایوان کے آپ کی تفسد سے آنڈا فیورا داوچے کہنا چاہتا ہوں اگر یہ تاثر ہے تو یہ تاثر حقیقت پر ممنی نہیں ہے وہ حقیقت پر ممنی کیوں نہیں ہے میں بتاتا ہوں اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ جو کوویٹ ہے نائنٹین یہ نہ صرف ایک گلوبل چیلنج ہے بلکہ ایک ناشنل چیلنج ہے اور اس کے لیے ایک ناشنل امرجنسی جو ہے وہ لاغو ہے اور ناشنل امرجنسی کے لیے آپ نے اگر رسپونس تیہ کرنا ہے تو ان رسپونس ناشنل ہو سکتا ہے علاقہ ہی نہیں ہو سکتا ریجنل نہیں ہو سکتا جنابے والا اسی چیز کو ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی وبا ہے کہ رسپیکٹس نو بورڈرز یہ تمیز نہیں کرتی افراد